ویلکم ٹو فود پکاؤ آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کروں گی اس کا نام ہے چکن پلاو جو کے ایک روایتی انداز میں تیار ہوتا ہے اب اس کے اجزاء نوٹ کر لیں اس میں لہر احمد رحمت رحمت پلاو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ تین گلاس چاول لیے ہیں جنہیں میں نے دھو کے بھی گویا ہویا ہے دقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا ایک ہیلو چکن کوکنگ آئل ہمیں چاہیے ہوگا ون کپ مسالوں میں ہمیں چاہیے ہوگا نمک دو ٹیبل سپون یہ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون ہمیں پسی کالی میرد چاہیے ہوگی ثابت گرم مسالے میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک بیلی ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک بڑی الائچی دو عدد سبز الائچی تین سے چار عدد لونگ تین سے چار عدد کالی میرد ثابت ون ٹیسپون ہمیں سابت زیرہ چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون کرینڈر پاودر ون ٹیبل سپون کرش ریف چلی فلیکس اور ون ٹیسپون ہمیں گرم مسالہ پسا ہوا چاہیے ہوگا اور ہمیں چار سے پانچ عدد ہری میرچیں دو عدد میڈیم سائز کی ٹیماتر چاہیے ہوگے جنہیں ہم بعد میں چاپ کر لیں گے دو ٹیبل سپون ہمیں ادرک لسن کا پیس چاہیے ہوگا ایک ہم نے لاز سائز کی انین لی ہے جسے میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے یہ تو تھے اس کے عذاب اس کی میتھرڈ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک دیجکے میں ایک کپ آئل ڈالیں گے اور ثابت گرم مسالہ ڈال کر میڈیم آنچ پر اسے ایک منٹ تک فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاس شامل کر کے اس کو گلڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے میڈیم آنچ پر گرم مسالہ پہلے اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو آئل میں آج ہے اور اسے پلاو کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ادرک لسن کا پیس شامل کر کے اس کو اتنا فرائے کریں گے کہ ہمارے جو پیاز ہیں مکمل طور پر گلڈن براؤن ہو جائیں اس میں میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا تاکہ جو ہماری پیاز ہے وہ جلے نہیں جب پیاز مکمل طور پر گلڈن کلر کے ہو جائیں گے تو اس کے اندر ہم نے کٹیوی حریمٹ شامل کر دینی ہے اس کو ایک منٹ ہم نے سوٹے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اب ہم نے چکن کو شامل کر دینے چکن شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے میڈیا مانچ پر پانچ سے دس منٹ تک فرائے کرنا ہے تاکہ جو ہمارا کی چکن کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور وہ وائٹ ہو جائے جب ہماری چکن جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائے گی اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا وائٹ کلر کا ہو جائے گا جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر ہم نے جو دو ادھر ٹماتر رکھے تھے ان کو چوب کر کے ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ جو ہم نے تمام مسائلے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دینا ہے نمک کالی میرچ اور سکھا دنیا ایر میرچ اور برن ٹی سپون جو ہم نے پیسہ گرم مسائلہ ڈالا تھا یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ درمیانی آج پہ ہی اس کو ہم فرائے کریں گے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ جو ہمارے ٹماتر ہیں وہ مکمل گلج ہیں اور ایک مسائلے کی شکل آ جائے آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے رہنا ہے تاکہ جو ہمارا مسائلہ ہے وہ جلے نہیں اور ڈھکن لگا کر اس کو پانچ منٹ جو ہے وہ رکھ دینا ہے پانچ منٹ ڈھکن لگانے کے بعد اس کو دوبارہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کا پانی اگر آپ کو لگے تھوڑا درائے ہو گیا تو پھر اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ یہ جو ہمارے ٹماتر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بلکل ڈیزولو ہو جائیں اور ایک مسائلہ کی شکل جو آ جائے دیکھیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں فرائے کرتے ہوئے اور یہ مسائلے کی شکل اس کی آگئی ہے اور آئل اوپر نکل آیا ہے اور چکن بھی اچھے سے فرائے ہو گیا اب ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے پانی جو ہے وہ چاولوں کے حساب سے ڈالیں گے تین گلاس چاولوں میں میں نے چھے گلاس پانی شامل کر دیا اب اس کی آنچ تیز کر کے اس میں بوائل آنے دیں گے اور اس کے بعد اس کو میڈیم آنچ پر ہم پندرہ منٹ کک کریں گے یہاں تک کہ ہمارا جو چکن ہے وہ ہاف کک ہو جائے جب چکن ہاف کک ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے جو بھیگے وے چاول تھے وہ شامل کر دینے ہیں چاول شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کر کے آنچ تیز کر کے اس میں بوائل آنے دیں گے جب اڈھکا لگا دیں گے اور جب اس میں بوائل آ جائے گا تو اس میں نمک چیک کر لیں اگر آپ کو نمک کم یا لگے تو اس میں اور ایٹ کر لیں اور اس کو اب ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سابت زیرہ ڈال کر اس کو دم دے دیں گے دم جو ہے دیتے وقت اگر آپ کو لگے کہ چاول ابھی بھی سخت ہیں تو دسترخان کو گیلا کر لیں نہیں تو آپ اس کو ویسے ہی دم دے دیں دس سے بارہ منٹ دس سے بارہ منٹ اس کو دم دے دیں گے اور اب اس کو دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میرا پلاو مزیدار سا تیار ہو گیا ہے اب ہلکے ہاتھ سے اس کو اچھے سے مکس کر دیں کیونکہ چاولوں کو کبھی بھی بہت سختی سے مت ہلائیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہلکے ہاتھ سے مکس کرنے کے بعد میں نے اسے ڈی شاؤڈ کر دیا ہے میں نے اسے صلاحات اور اچار کے ساتھ سخت کی ہے مزیدار چکن پلاو تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور پہلا ایک آن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچیں